السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا ٹراپک ہے دیانند سرسوتی اور سکس ٹونک سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دیکھانا چاہوں گا دیانند سرسوتی کا جیون چریتر جو ان کے شش لی خرام نے لکھا ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیانند میرٹ میں کچھ لوگوں سے ملنے کے لیے آئے ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ کرشن بھرک ہم نے ایک برمچاری سے لیا تھا جسے ایک چاول سے ورد کو یومن شکتی پڑاپت ہوتی ہے یعنی اس جڑی بوٹی کرشن بھرک کے ایک دانہ کھانے سے بڑھو کا بھی سکس پاور بڑھ جاتا ہے اور اس کا کھانے کا ٹائم ٹیبل سات دن کا ہے تو سوامی دیانند سرسوتی کہتے ہیں کہ یہ کرشن بھرک میرے پاس ہے یعنی دیانند اپنے پاس سکس ٹونک رکھا کرتا تھا اور یہ یاد رہے دیانند کوئی شادی شودہ نہیں بلکہ ایک سنیاسی تھا اور سنیاسی جب سکس ٹونک اپنے ساتھ رکھے تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ کتنا مہان سنیاسی ہوگا شاید چلمیانند بھی دیانند کے نقشے قدم پر چلنے والا ہوگا بس فرق یہ ہے کہ چلمیانند ننگا ہو کر لڑکیوں سے مساج کرواتا تھا اور دیانند سرسوتی ننگا ہو کر لڑکوں سے اپنا ہاتھ پاؤں دبواتا تھا اور یہ بات اسی کتاب کے پیج نمبر 105 میں لکھا ہے اس سمیں رات کو ڈیڑھ دو گھنٹے ہم دونوں سوامی جی کے ہاتھ پاؤں دباتے رہے ان دینوں میں بھی سوامی جی ننگ نہ رہتے یعنی ننگا پنگا ہو کر لڑکوں سے رات میں ہاتھ پاؤں دبواتا تھا پتہ نہیں سرپ ہاتھ پاؤں دبواتا تھا یا کچھ اور بھی بہرحال امید کرتا ہوں آڑیا سماجیوں کو اپنے رنگیلے دیانند اڑھاتھ ننگے دیانند کا جیون چریتر کا کچھ انش سن کر ضرور مزا آیا ہوگا